میں نے اپنی زندگی سے اگر سب سے زیادہ کوئی سبق سیکھا ہے تو وہ خاموش ہو جانے کا سبق ہے اور مجھے ایک بات کا شدت سے حساس بھی ہوتا ہے اب کہ خاموش ہو جانا جو ہے وہ سب سے بڑا اور سب سے اچھا جواب ہوتا ہے اگر آپ کسی کو دینا چاہیں اور اللہ نے خاموشی کے اندر چپ رہ جانے کے اوپر جواب نہ دینے کے اوپر بدلہ نہ لینے کے اوپر اللہ نے ان ساری چیزوں کے اندر بڑی شفاہ رکھی ہے اور جو لوگ اس عادت کو یا اس رویے کو اپنا لیتے ہیں کہ ان کے ساتھ اگر کسی نے کچھ غلط کیا ہوتا ہے تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں اگر ان کو انصاف نہیں ملا ہوتا تو وہ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں اگر وہ اس پوزیشن میں بھی ہوں کہ وہ اگلے سے بدلہ لے سکیں اس کو نیچا دکھا سکیں لیکن وہ تب بھی اگلے بندے کو نیچا نہ دکھائیں وہ خاموش ہو جائیں وہ اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں تو پھر اللہ ان کے معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے اور بڑے بہترین طریقے سے پھر وہ ان کے بدلے بھی لیتا ہے وہ ان کو سکون بھی دیتا ہے اور وہ ان کو مطمئن بھی کر دیتا ہے اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ہماری وہ لڑائیاں ہماری وہ جنگیں جو ہم خاموش رہ کے نہیں لڑتے جہاں پہ ہم جواب دینا لازمی سمجھتے ہیں جہاں پہ ہمیشہ وار کرنا لازمی سمجھتے ہیں وہ لڑائیاں یا وہ جنگیں آپ کبھی جیت نہیں سکتے زندگی میں یہ کبھی ختم نہیں ہوتے ایسی لڑائیاں یا ایسی جو جنگیں ہیں یہ جو بیٹلز ہوتی ہیں ان کو جیتنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہوتا ہے کہ آپ خاموش ہو جائیں شاید یہی وہ چیز ہے جو اگلا مندہ آپ سے نہیں چاہتا کوئی بھی آپ کا دل دکھائے خاموش ہو جائیں کوئی بھی آپ کو غلط ثابت کرے آپ خاموش ہو جائیں اللہ کے اوپر چھوڑ کوئی بھی آپ کے ساتھ زیادتی کرے آپ اللہ پر چھوڑ دیں یہاں تک کہ برداشت بھی ختم ہو جائے آپ کی وہ بھی معاملہ اپنا اللہ کے اوپر چھوڑ دیں رونے کا دل چاہے چیخنے کا دل چلانے کا دل اگر آپ کا چاہے تو بھی خاموش ہو جائیں لوگوں کو موقع مت دیں کہ وہ آپ کا تماشا بنائیں کیونکہ لوگ یہی چاہتے ہیں لوگ آپ کو تکلیف میں دیکھنا چاہتے ہیں لوگ یہ نہیں چاہتے کہ آپ خاموش ہو جائیں لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ جو بھی آپ کا معاملہ ہے آپ اس کو جاری رکھیں اور یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جو پوزیشن ہوتی ہے یا یہ جو ہدایت جیسے ہوتی ہے یہ بڑے نصیب والوں کو ملتی ہے اور اللہ یہ ظرف اور یہ جو خاموش ہو جانے کی انائت ہوتا ہے یہ بھی اپنے لادلے بندوں کو دیتا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی کتنے لوگ آپ نے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں جو خاموش ہو جانے کے اوپر یقین رکھتے ہیں کتنے لوگ آپ نے اپنی زندگی میں دیکھے جو اپنا معاملہ جو ہے وہ اللہ کے اوپر چھوڑنے کے اوپر یقین رکھتے ہیں ہمیشہ یاد رکھیں کہ خاموش ہو جانے کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو اس ذات کے اوپر بھروسہ ہے خاموش ہو جانے کا یہ بھی مطلب ہے کہ آپ جس کے اوپر اپنا معاملہ چھوڑ رہے ہیں آپ مانتے ہیں اس چیز کو کہ وہ پوری دنیا میں سب سے بڑا ہے طاقتور ہے قادر ہے اور وہ آپ کا بدلہ بہترین طریقے سے بھی لے گا اور اس کا عجر آپ کو بہترین طریقے سے بھی دے گا اور اگر آپ نے اپنی زندگی کے اندر یہ خاموش رہنا سیکھ لیا آپ نے ہر چیز کا جواب خاموشی سے دینا شروع کر دیا تو آپ یقین کریں اللہ آپ کو اس خاموشی کا جو عجر ہے وہ ایسے عطا کرے گا کہ آپ کی آنکھیں بھیگ جائیں گی آپ حیران رہ جائیں گے کہ آپ کا جو صلح ہے اتنا بہترین بھی ہو سکتا تھا شاید بول کر مقابلہ کر کے جواب دے کے یا وار کر کے بدلہ لے کے شاید آپ کو ایسا عجر نہ ملتا شاید آپ کو یہ صلح نہ ملتا جو صلح آپ کو خاموش رہنے کا ملتا ہے ایک اپنی زندگی کے اندر آپ یہ عادت اپنا لیں اور یہ عادت نہیں ہے یہ عبادت ہے خاموش رہنا عبادت ہے اور اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے آپ دیکھیں گے اگر آپ اپنے اندر یہ ایک تھوڑا سا بہیوئر لے آئیں گے تو یہ لوگوں میں بھی اتنی طاقت نہیں رہے گی لوگ صرف آپ کو تب تک ہرٹ کر سکتے ہیں جب تک آپ ان کے جواب دیتے ہیں جب تک آپ رسپونڈ کرتے ہیں خاموشی سے مات دیں ان کو اور اپنا معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑنا سیکھیں کیونکہ آپ ان سے یہ لڑائیاں اور ان سے یہ جنگیں نہیں جیت سکتے آپ کو اس میں اللہ کی مدد چاہیے اور اللہ کی مدد صرف ایکی صورت میں ہو سکتی ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ تم فکر نہ کرو میں تمہارے ساتھ ہوں میں تمہارا ہاتھ تھاموں گا بس آپ کو اس کا ہاتھ تھامنا ہے اپنا معاملہ اس کے اوپر چھوڑنا ہے اور خاموش رہنا ہے